اٹیک کے بعد اب اسرائیل کا انتقام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل چن چن کر جو حماس کے ٹھکانے ان کو تبہا اور برباد کر رہا ہے تو نہ صرف گازہ پٹی پر لگتار اسرائیل کی طرف سے سٹرائک کی جاری ہے اس کے علاوہ ان شہروں کو بھی ٹارگٹ کیا جارہا ہے جہاں پر یاتنکی چھپے ہوئے ہیں اسرائیلی ائر فورس کے ائر سٹرائک سے گازہ پٹی اور اس کے آس پاس کے کئی علاقے کچھ اس طرح دھماکوں سے دہل رہے ہیں اسرائیل نے حماس پر لیٹسٹ اٹیک غازہ سے سٹے شجایہ شہر میں کیا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ائر فورس کے نائٹ اٹیک میں سجایزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا رات کے اندھیرے میں دھماکوں کے ساتھ آگ کے شولے اور دھومے کا بونڈر ہر طرف ارتا دکھا وہیں آتنکی سنگچن حماس کا بھی اسرائیل میں لگاتار حملہ جاری ہے اسرائیل کا بورڈر علاقہ اور غازہ پٹے اس وقت جنگ کا بھیشن میدان بنا ہوا ہے اس جنگ میں اب تک ایک ہزار ایک سو تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ پینٹالیس ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہیں اس میں اسرائیل کے سات سو لوگ مارے گئے ہیں تو وہیں بائیس سو لوگ غائل ہیں وہیں غازہ میں چار سو تیرہ لوگ مارے گئے ہیں جبکہ تئیس سو لوگ غائل ہیں حماس کے اٹیک میں اسرائیل ناغریکوں کی موت تو ہوئی ہی ہے ساتھ میں وہیں حماس کے لیٹسٹ اٹیک میں اسرائیل میں دس نیپالی چھاتروں کی بھی موت ہو گئی ہے اس جنگ میں ودیشی ناغریک بھی نشانہ بن رہے ہیں وہیں اسرائیلی آرمی کے ٹینک بھی غازہ پٹی میں حماس کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے سڑکوں پر دور لگا رہے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کی اس تصویر سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیلی آرمی نے حماس کو تحس نحس کرنے کے لیے اپنے ٹینکوں کی فوج میدان میں اتار دی ہے موسیقی